اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ خادم اور آپ دیکھ رہے ہیں حدیم عباسی چینل آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ائرلائن کا مطلب کتنے ٹائپ ہوتے ہیں ایرلائن کا مطلب کتنے اقسام ہوتے ہیں کتنے جہاز ہر ملک میں چل رہے ہیں اور کون کونسی ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں گے آج ٹائپ اپ ائرلائن کتنے ہیں چار ائرلائن ہیں ہر ملک کے پاس ہر ملک کے پاس چار قسم کے ائرلائن ہوتے ہیں اس میں یہ استعمال کون کون سے ہوتے ہیں میں آپ کو اس کے پر روشنی ڈال لیتا ہوں تو اس پہ ہم آپ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ چار قسم کے ائرلائن ہوتے ہیں اس میں چار قسم ہے سب سے پہلے جو ہے نمبر ون پہ سکیجول ائرلائن ہے سکیجول شیڈیول بھی اس کو بول سکتے ہیں یہ ائرلائن جو ہے مطلب سب سے پہلے نمبر پہ ہے شیڈیول اس میں پھر دو قسم کے ائرلائن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں انٹرنیشنل اور دوسرا ہوتا ہے داخلی یہ دو جہاز مطلب اس میں شیڈیول میں ہوتے ہیں اور شیڈیول میں کیا ہوئے کہ مطلب یہ ائرلائن پیکس ٹائم پہ جاتا ہے اور پیکس ٹائم پہ جاتا ہے اس کا پیکس ٹائم ہوتا ہے سواریو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیکس ٹائم پہ یہ اڑان بر لیتا ہے اور واپس بھی مطلب اسے پیکس اس لیے بولتا ہے کہ مطلب شیڈیو لے اس کا جو ٹائم مطلب میننشن ہے ٹیکٹ پہ یا مطلب ویب سائٹ پہ تو اس په آپ اسی ٹائم سے سپر کر سکتے ہو نمبر دو اگر آپ اس میں جوب تلاش کر رہے ہیں تو اس کے ویب سائٹ پہ کریئر کے ویب سائٹ پہ چلے جائے اور اس کریئر میں آپ کو مانشن کر دیا جائے گا اس میں جوب ملتے ہیں آپ اس پہ آسانی سے جوب بھی ڈون سکتے ہو اس کے ویب سائٹ پہ نمبر دو ہے اس میں ریجنل ائرلائن ریجنل مطلب آپ دومیسٹک بھی استعمال کر سکتے ہو جو لوکل مطلب آپ کے شہر میں یہ ریجنل دومیسٹک استعمال کے لیے ہے کہ مطلب آپ تین چار شہروں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اس کو بلتے ہیں ریجنل ائرلائن چھوٹا ائرلائن ہوتا ہے اور جو دومیسٹک ملک کے اندر مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کنیکٹ ہے دو تین شہروں میں اس کو ریجنل ائرلائن کہتا ہے جسے ہمارے پاس جناح ہے اس وقت اور اس کے بعد مطلب سرین ائر بھی ہے دومیسٹک والے اور پی اے بھی ہے ائر بلو بھی ہے اور باقی بھی دو تین ہے آپ خود بھی مطلب آپ کو بتا ہے دومیسٹک ائرلائن نمبر تین پہ ہے چارٹرڈ ائرلائن چارٹرڈ ائرلائن ہر ملک کے پاس آزاد ائرلائن ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم پکس نہیں ہے اس کا کوئی مطلب داخلی دومیسٹک کوئی کوریر نہیں ہے کوئی پسنجر نہیں لکھ جا سکتے ہیں یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے چارٹرڈ مطلب آپ نے ائرلائن پورا بک کرنا ہے تو چارٹرڈ میں آپ ائرلائن لے سکتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ کون کون لوگ سپر کر سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہے ڈراما سٹار پیلم سٹار کرکٹر اور بیسنسمن جو بیسنس کے لئے مطلب جا رہے آ رہے وہ ایسے مطلب یہ جہاز ہائر کر دیتے ہیں جیسے اس کو بولتا ہے چارٹرڈ آپ بھی کر سکتے ہیں گر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ بھی بک کر سکتے ہیں اور اس میں جوب کے لئے مطلب کیا سین ہے کہ آپ اس کے اوپس اس کا کوئی سین نہیں ہے اس کے اوپس میں آپ اپنے سی ویڈ ڈراب کر سکتے تھے نمبر چار پہ ہے کارگو ائرلائن کارگو ائرلائن ہر ملک کے پاس ایک سپیشل ہوتا ہے اور جس کے ساتھ سپیشل نہیں ہوا وہ مطلب جیسے پی اے ہے اس میں بھی کارگو ائرلائن ہے جیسے مطلب بہر بلو ہے اس میں بھی کارگو ائرلائن ہے لیکن جس کے پاس زیادہ ائرلائن ہے جیسے مطلب پی اے ہے پاکستان کا انٹرنیشنل ائرلائن ہے تو اس کے پاس زیادہ جہاز ہے تو کارگو سرویس بھی مہیا کر لیتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے کنٹری کے بات کر رہے ہیں باقی ملک میں بھی کارگو ائرلائن محصر ہوتا ہے اس میں صرف سامان کیری کر دیتے ہیں کوئی مطلب سمزی کوئی مطلب بیچ کچھ بھی مطلب کار وغیرہ میڈیسن یہ چیزیں کارگو کر دیتی ہیں سامان باقی چیزیں بھی کارگو کر دیتے ہیں تو یہ تھی مطلب جہازوں کے بارے میں چار جہاز کے آپ کو ٹائپ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی جہاز ہے چار میں نے آپ کو اتا دیا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ